پیسان بھائیوں کو یہ سلائی دی جاتی ہے کہ جب بھی یہ دی اس طرح کا سوارم آتا ہے تو اس کو اپنے کھیتوں میں نہیں بیٹھنے دیں اور آواز کر کے تھالی پیپا برتن بجا کر کے اس کو اپنے کھیت میں بیٹھنے سے روکیں اور جہاں بھی اس کا راتری میں پڑھا ہو وہاں کی وسطوشتیتی کرشیو بھاگ یا راجشو بھاگ کے مادیم سے سٹیک سوچ نہ دیں تاکہ جہاں اس کا راتری پڑھا ہو ہے وہاں اس کا پربھاوی نینترن کیا جا سکے اور اس کا پربھاوی نینترن کرنے کے لیے سب سے اپیوک شمع ہے راتری کو آٹھ سے لے کر کے گیارہ بجے بارہ بجے تک اور شبہ چار بجے سے لے کر کے نو دس بجے تک کیونکہ اس کے بعد میں یہ جو ٹڈی دل ہے ایک استان سے دوسری استان پر اڑ جاتا ہے اور اس کو اڑنے سے پہلے ہی جہاں اس نے راتری پڑھا ہو دیا ہے وہاں اس کا سپلتا پوروک نینترن کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی ٹڈی یدی جہاں دل بیٹھا ہے وہاں ویسک جو ٹڈی ہوتی ہے وہے انڈے بھی دیتی ہے اور انڈے دیتی ہے تو ایسی ستیتی میں دو تین دن تک وہے ٹڈی جو انڈے دیا گیا جن ٹڈیوں کے دور انڈا دیا گیا وہ وہیں اڑتی رہتی ہے اور ٹڈی دل کے وہاں دو تین دن رہنے کی سمباؤنہ ہیتی ہے اس پرستیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سمیہ پر یدی ٹڈی نے اسی جگہ پر صحیح طریقے سے کیا جگیا تو پرباوی روپ سے سپلتا پرابت کی جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی جو پرس ہوتے ہیں پھاکے ہوتے ہیں ان سے بھی بچاؤ کے لیے کسان اپنے کھیت کے چاروں طرف ایک ایک فٹ چوڑی اور قریب دو ڈائی فٹ گہری کھائی کھوڑ کر کے پرس کو اس میں ڈالتے ہیں اور اس کو مٹی سے پار دیتے ہیں جس سے کی پرس کا نینترن ہوتا ہے اس طرح سے کسان کرشی بھاگ اور لوکسٹ وارننگ آفیسز جو ٹڈی نینترن بھاگ ہے یہ سب مل کر کے سمینوے روپ سے ٹڈی نینترن کا کاریے کرتے ہیں اور جس سے کسان کی فصل کو بچانے کے لیے اور کرشک کی آرتی استطیتی صحیح رہے اس کے لیے سبھی سمینوے روپ سے پریاس کرتے ہیں اور ٹڈی نینترن کے لیے سبھی بھاگ ایک ساتھ کام کرنے سے ہی سپلتا ملتی ہے جس سے کہ یہ ٹڈی نینترن کا کاریے سمپن ہو پاتا ہے